بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلی و نسلیم و علی رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِمُدَّكِرِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمِ اللہم صلی على محمد وعلى آل محمد كما صلیت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم مبارک على محمد وعلى آل محمد كما بارکت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید دنیا پر سے دیکھنے اور سننے والے تمام ناظرین و سامعین خواتین و حضرات آپ کی خدمت میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں حکم ازبان محمد عبدالودود اور آپ دیکھ رہے ہیں جی ٹی آر بیڈی ہاؤس کے بلیٹ فارم سے درست قرآن کے پرگام گیا ایوہ الناس ناظر مکرم حضرت مولانا محمد فیاض صاحب دامد وقت ہم آج کی نشست کے مواسس مکرم مہمان ہیں اور موضوع گفتگو وہ آج ہمارا آج کی اس خاص نشست کا وہ تربیت اولاد کے قرآنی اصول ہیں اور قرآن مجید سے ہم یہ روشنی لینے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ عزیز کہ وہ کون سے اصول ہیں کہ جن پر عمل پیرا ہو کر اولاد کی بہترین انداز سے تربیت کی جا سکتی ہے پربرش کی جا سکتی ہے ناظر مکرم آیت جو ہمارے سامنے ہے اس وقت سور فرقان کے آیت نمبر 74 اس آیت کی تلاوت اور ترجمہ میں آپ کی خدمت پر رکھوں گا اور پھر اس میں تفصیل سے بات کرتے ہیں اور جو کہتے ہیں کہ ہمارے پروردگار ہمیں اپنے بیوی بچوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہزگاروں کا سربرہ بنا دے ناظر مکرم یہ آیت اور اس کا ترجمہ آپ نے سماعت کیا اسلام علیکم ورحمت اللہ علیکم السلام خیریہ سے سب سے پہلے تو یہ جو آیت ہے آج کی جو انتخب ہوئی ہے اس نشیست کے لیے اس کا تھوڑا سا مفہوم عذ کر دیجئے اور پھر اگلا سوال آپ نے خدمت پر رکھتے ہیں جی جزاک اللہ سور فرقان کی یہ آیت ہے جس میں اللہ سبحانہ وتعالی عباد الرحمن کی صفات کو یعنی اپنے نیک بندوں کی صفات کو اللہ بیان فرما رہے ہیں اور بہت سی پیچھے اللہ نے عباد الرحمن کی صفات کو اللہ نے بیان فرمایا ان میں سے یہ ایک صفت یہ ہے کہ وہ عباد الرحمن اللہ سے یہ دعا مانگتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں اپنی بیوی بچوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما یعنی ہمارے بیوی بچے ایسے ہوں کہ جب ہم ان کو دیکھیں ان کی تربیت کو دیکھیں ان کے عامال کو دیکھیں ان کی اتوار کو دیکھیں ان کے تقویٰ کو دیکھیں ان کی نمازوں کو دیکھیں ان کی تربیت کو دیکھیں تو ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں یہ عباد الرحمن کا ایک عام معمول ہے اور یہ صرف دعا نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھے پورا ایک نظام تربیت ہے کہ انسان ایسی تربیت کرے کہ نہ صرف یہ کہ دنیا میں بلکہ مرنے کے بعد بھی یہ اولاد اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائیں ایک اور آیت سورة تور کی آیت نمبر اکیس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِعِمَان کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور پھر ان کے پیچھے ان کی اولاد نے بھی ایمان کی پیروی کی اور اولاد بھی ایمان لے آئی اَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ تو ہم ان کی اولاد کو جنت میں ان سے لے جا کر ملا دیں گے اس کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ جنت کے مختلف درجات ہیں اور ان میں ہو سکتا ہے کہ کوئی والدین ایسے ہوں کہ ان کی اولاد اعمال کے اعتبار سے کچھ کمزور ہو اور وہ نچلے درجے پر ہو تو اللہ تعالیٰ ان والدین کی آنکھوں کی تھنڈک کا جنت میں بھی سامان فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو اس نچلے درجے سے اٹھا کر والدین کے درجے والی جنت میں پہنچا دیں گے تاکہ جنت میں بھی یہ اولاد ان کی آنکھوں کی تھنڈک کا سامان بن جائیں تو اولاد کی تربیت اہل و عیال کی تربیت یہ نہ صرف یہ کہ ایسی تربیت ہو کہ یہ ہماری دنیاوی آنکھوں کی تھنڈک کا سامان بنیں بلکہ اخربی اعتبار سے بھی یہ جنت میں ہمارے رفیق ہوں جنت میں ہمارے ساتھ ہوں یہ عباد الرحمن کی اللہ کے جو خاص نیک بندے ہیں رحمان کے جو بندے ہیں ان کی ایک صفت اس آیت میں بیان کی گئی اور اس کے پیچھے پورا ایک تربیت کا اور آنکھوں کی تھنڈک کس طرح حاصل ہو اس کا ایک نظام اللہ نے بیان فرمایا رزاک اللہ خیر بہت شکریہ اچھا اولاد کی تربیت قرآنی اصول پہ ہم بات کر رہے ہیں بلکہ تو قرآن مجید نے تربیت اولاد کے کچھ اصول یقیناً بیان فرمائے ہوں گے تو وہ کون سے اصول ہیں جن کو اپنا کر ہم اولاد کی بہترین تربیت کر سکتے ہیں دیکھیں تربیت جو ہے یہ اس کی اہمیت تو قرآن کریم میں بے شمار آیات میں آئی ہے جیسے ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأْمُرْ أَحْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْطَبِرْ عَلَيْهَا کہ اپنے اہل وعیال کو نماز کا حکم کیجئے اور اس کا احتمام بھی کیجئے اسی طرح ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں يُوسِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُم اسی طرح ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَحْلِكُمْ نَعَا کہ اپنے آپ کو بھی اپنے اہل وعیال اور بیو بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ ایسی آگ کہ جس کا ایندھن وَقُوْدُهَنَّاسُ وَالْحِجَارَا کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گئے تو تربیت اولاد کی اہمیت وہ قرآن کریم کی بے شمار آیات سے ہمیں پتہ چلتی ہے جہاں اللہ نے حکم دیا سورہ لقمان ہے سورہ یوسف ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے تربیت اولاد کی بہت اہمیت بیان کی اب یہ کہ جو آپ نے سوال پوچھا کہ اس کے بنیادی اصول کیا ہیں تو اس کے بنیادی اصول سمجھنے سے پہلے اس کے بنیادی دائرے ہمیں سمجھنے پڑھیں گے کہ تربیت اولاد کے دائرے کیا کیا ہیں اور پھر ہر دائرے کے الگ الگ اصول وہ قرآن کریم میں موجود ہیں سب سے پہلے تربیت اولاد کا ایمانی دائرہ ہے کہ ایمانی تربیت کیسے ہو کہ وہ شرک سے بچیں وہ اللہ کی عبادت کریں وہ اللہ کی نافرمانی سے بچیں ان کا ایمان مضبوط ہو جائے ایمان محفوظ ہو جائے ایمان کے اعتبار سے وہ طاقتور ہوں تو اس حوالے سے قرآن کی بے شمار آیات ہیں جو تربیت اولاد کا ایک ایمانی دائرہ ہے یا جو اولاد کی ایمانی تربیت کے حوالے سے وہ بات کرتی ہیں اس طرح اخلاقی تربیت یہ ایک دوسرا دائرہ ہے کہ بچوں کی اخلاقی تربیت کیا ہو اور اس کے بھی قرآن کریم میں اصول موجود ہیں اسی طرح جسمانی تربیت کہ جس میں کھیل کود آ جاتا ہے جس میں صحت آ جاتی ہے بچہ کیسے بڑا ہوتا ہے تخلیق کیسے ہوتی ہے کیسے وہ جوان ہوتا ہے طاقتور ہو جاتا ہے یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں اس طرح اقلی تربیت کہ اس کی اقل کا میار کیا ہونا چاہیے اور یہ سارا وہی نظام تربیت ہے جو قرآن میں موجود ہے وحی کے ذریعے سے اللہ نے بتایا کہ اقل کیسے ہو اقل وحی کے تابع ہو اور اقل اللہ کی عظمت بڑائی کو دیکھنے میں اور اس کا استدلال کرنے میں کہ جب وہ چیزوں کو دیکھے تو ان چیزوں کو دیکھ کر وہ اللہ کی قدرت کو پہچانے اور وہ ہر چیز کو دیکھ کر خالق و مالک کا تعرف حاصل کریں یہ ایک اقلی تربیت ہے اس کے اصول اسی طرح قرآن کریم میں بچوں کی جنسی تربیت کے حوالے سے بھی جنس کے اعتبار سے اب وہ جب بالغ ہو گئے یا بلوغت کے قریب پہنچ گئے تو اب وہ جو جنسی چیزیں ہیں اس حوالے سے کیسے ان کی تربیت کرنی ہے جیسے ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمُ فَلْيَسْتَعْزِنُوا كَمَسْتَعْذِنَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ کہ جب تمہاری اولاد یا تمہارے یہ چھوٹے بچے بلوغت کے قریب پہنچ جائیں سمجھداری کے قریب پہنچ جائیں تو وہ جب گھروں میں داخل ہوں کمروں میں داخل ہوں تو اجازت دے کر داخل تاکہ کوئی پرائیویسی متاثر نہ ہو اس طرح اور بہت سارے بلوغت کے حکامات ہیں وہ بچوں کی جنسی تربیت کے لیے تو یہ مختلف دائرے ہیں اور ہر دائرے کے حوالے سے قرآنی اصول تربیت کے ہمارے پاس موجود ہیں ایمانی تربیت کے حوالے سے قرآن کیا کہتا ہے اخلاقی تربیت کے اعتبار سے کیا کہتا ہے جسمانی تربیت کے اعتبار سے کیا کہتا ہے عقلی تربیت کے اعتبار سے کیا کہتا ہے اور جنسی تربیت کے اعتبار سے کیا کہتا ہے جی بہت شکریہ اچھا سب سے پہلے ہم اگر ایمانی تربیت کے حوالے سے آپ سے معلوم کرنا چاہیں کہ ایمانی تربیت کس طرح سے کی جائے گی اور قرآن نے اس حوالے سے کیا تعلیمات دی ہیں دیکھئے ایمانی تربیت کے حوالے سے سب سے پہلے اصولی بات تو یہ کہ ہم سب کی فکر یہ ہونی چاہیے کہ ہمارے بچے وہ نیک ہوں جی جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ سے دعا فرمائی تو یہ نہیں فرمایا کہ مجھے اولاد دے دے بلکہ یہ فرمایا رب حبلی من الصالحین اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما تو سب سے پہلے ہر والدین کی یہ فکر ہونی چاہیے کہ اولاد نیک اسی طریقے سے صبر صابرین جیسے اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد صاحب کو کہا کہ اے ابباجی جو آپ کو حکم دیا گیا اسو کر گزریے ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے تو یہ تربیت تھی یہ جو انہوں نے جملہ کہا یہ بہت بڑی تربیت ان کی ہو چکی تھی اور لا شعوری طور پر اور کم عمری میں وہ ہو چکی تھی تو انہوں نے یہ الفاظ ادا فرمائے اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے اہل خانہ کو جو تربیت کرتے تھے اس کا بنیادی اصول یہ ہے کہ وہ نماز کا حکم دیتے تھے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا زکاة کا خرچ کرنے کی عادت ڈالتے تھے بچوں کو آپ پیسے دیں کہ بھئی آپ خرچ کریں اپنے ہاتھوں سے خرچ کرنے کے وجہ بچوں کے ذریعے خرچ کروائیں تو یہ ایک تربیت کا اصول ہے اسی طریقے سے ایمانی تربیت میں ایک اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کو توحید اور اللہ کی وحدانیت وہ سمجھائی جائے اور شرک سے ان کو بچائے جائے جیسے حضرت لقمان علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے کو نصیحت کی تو پہلی نصیحت یہی کی کہ اے بیٹے اے پیارے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا یہ جو بنیہ کا لفظ ہے نا یہ بڑا خوبصورت لفظ ہے اور یہ اس کا جو مفہوم ہے وہ بڑا محبت والا ہے یعنی اولاد کو اگر آپ نے کوئی حکم دینا ہے تربیت کرنے کے لئے تو ایک آمیر کی حیثیت سے یا ایک ڈکٹیٹر کی حیثیت سے یا ایک روب داب کی حیثیت سے وہ حکم دینا شاید حکمت کے خلاف ہو تو پیاس ہے محبت سے وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ابنی یا ولدی یہ کہہ سکتے تھے لیکن انہوں نے ایک خوبصورت سا لفظ استعمال فرمایا یا بنیہ اے میرے پیارے بیٹے اے میرے چھوٹے سے بیٹے تو پہلا جو انہوں نے اپنے بیٹے کو حکم دیا یا اپنے بیٹے کو نصیحت کی وہ یہ کہ تو ایمانی تربیت میں یہ ساری چیزیں ہیں کہ سبر بھی آجائے نیکی بھی آجائے نماز بھی آجائے خرچ کرنا بھی آجائے توحید بھی آجائے اللہ کی وحدانیت بھی آجائے شرک سے اجتناب بھی آجائے اللہ کی جو قدرت کی نشانیاں ہیں انہیں دیکھ کر اللہ تک پہنچنے والا بچہ بن جائے بچہ کہیں بھی جائے آپ اس کی یہ تربیت کریں کہ تم آسمان کو دیکھتے ہو تو آسمان کو دیکھ کر آسمان کی صرف خوبصورتی سے اس کی وسط سے متاثر نہ ہو بلکہ تمہاری فوراں سے نظر وہ چلی جائے اللہ کی طرف جیسے قرآن کریم کی ایک آیت کا مفہوم ہے کہ جب یہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں پر غور کرتے ہیں تو یہ کہہ دیتے ہیں ربنا ما خلقتہ دا باطلہ اے اللہ یہ آپ نے باطل یا ایسے بیکار پیدا نہیں فرمایا ہر چیز بلکہ ہر چیز کے خالق اور مالک اللہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی قدرت کی نشانیوں کو دیکھ کر اللہ کا تعرف حاصل کیا چاند کو دیکھا اور چاند کو دیکھ کر کہا کہ یہ میرا رب ہے لیکن جب چاند وہ چلا گیا تو فرمایا کہ یہ میرا رب نہیں ہو سکتا یہ تو غروب ہو گیا پھر سورج کو دیکھا یہ میرا رب ہے جب سورج غروب ہو گیا تو فرمانے لگے کہ یہ میرا رب نہیں ہو سکتا اسی طریقے سے ہم بھی تربیت کریں اپنے بچوں کی کہ وہ ہر چیز کو ایمانی نگاہ سے دیکھیں اللہ کی قدرت کی نشانیوں کو ایمانی نگاہ سے دیکھیں اور اس ایمان کا تاثر دل میں بٹھائیں اس سے ان کا ایمان بھی مضبوط ہوگا ایمانی تربیت بھی ہوگی اور اللہ کی ذات عالی کا اس سے اظہار بھی بڑھے گا جزاک اللہ بہت شکریہ اخلاقی تربیت کے حوالے سے جی اخلاقی تربیت اور جسمانی تربیت اپلی تربیت جنسی تربیت یہ جتنے میں نے پہلو بتائے اگر ہم ان کے الگ الگ گوشوں پر جائیں گے تو شاید جو ہے وہ بہت تفصیلی بات ہو جائے جی 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 اور اس کو ہمیں جو ہے وہ سمیٹنا مشکل ہو جائے لیکن یہ کچھ اصولی باتیں ہیں کہ جس میں جس کے ذریعے سے اولاد کی تربیت کرنی ہے اولاد کو اس کے اوپر لانا ہے جیسے میں نے ارس کیا کہ شرک کی بات کی کہ یہ عقائد کے اعتبار سے تھا اخلاقیات کے اندر جیسے آپ نے سوال پوچھی لیا ہے تو اخلاقیات کے اندر جو سب سے پہلی اخلاقیات سکھائی گئی ہے بچوں کو یا جو قرآن میں ہمیں جو اصول پتا چلتا ہے وہ یہ کہ والدین کا عدب کرنا ٹھیک جیسے حضرت لقمان حکیم نے جب اپنے بیٹے کو یہ نصیت کی پہلی نصیت تو یہی کی یا بنیہ لا تشرک باللہ انہ شرک لاظو المناظم اور پھر اگلی نصیت یہ کی وَوَسَّعِنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَي کہ ہم نے وسیعت کی کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اس نے سلوک کرنا اس طرح قرآن کریم میں ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اس کی عبادت نہ کی اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کی جائے اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ احْسَانَا اور اگلی بات یہ ہے کہ اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھا پہ تک پہنچ جائیں تو انہیں اُف تک نہ کہا جائیں یہ سب سے بڑے بچے کی اخلاقی تربیت ہے کہ بچے کو چھوٹے بڑے کی تمیز سکھائی جائیں بچے کو بتایا جائے کہ چھوٹوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرنا ہے بڑوں کے ساتھ عدب کا معاملہ کرنا ہے اور پھر بڑوں میں جو سب سے بڑا عدب ہے وہ ہے والدین کا اور والدین کا یہ حق ہے والدین کو ہمارے ہیں کیا ہوتا ہے کہ شروع میں والدین اپنی اولاد کو لاد پیار میں بگاڑتے ہیں کہ وہ بچہ آتا ہے والد کو تھپڑ بھی مارے دیتا ہے بچہ آتا ہے ماں کو لاد بھی مارے دیتا ہے اور اس کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ایسا ہی بس پیار کی بات ہے محبت کی بات ہے لیکن جو قرآن کا جو تربیتی نظام ہے یا جو ایک اسلام کا جو مقصودی تربیت ہے وہ اس چھوٹ سے حاصل نہیں ہو سکتے بلکہ آپ ٹھیک ہے اگر بچے نے ایک لائشہ اوری طور پر والد کو تھپڑ مار دیا ہے تو اب اس کا لازمی نتیجہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ والد بس کو تھپڑ مار دے لیکن یہ کہ والد فوراں سے اس بات کو نوٹ کر لے بلکہ اور اس بچے کو فوراں سے سمجھائے کہ بیٹا یہ تم نے کیا کیا اور بڑوں کے ساتھ اس طرح نہیں کرتے والدین کے ساتھ اس طرح نہیں کرتے یا اگر والدہ وہاں موجود ہے تو وہ فوراں سے والد کے مطالق اس کو احکامات بتائے اس کو سمجھائے جو اس کا منٹل لیول ہے جو اس کی ذہنی تربیت ہے ضروری نہیں کہ آپ قرآن کریم کی یہ ساری آیات اس کو سنانے لگ جائیں نہیں اس کی ذہنی سطح اور جو اس کا منٹل لیول ہے اس کے مطابق اس کو فوراں سے بتایا جائے اسی طرح اگر ماں کے ساتھ بچہ تمیزی کرتا ہے تو اس کو لارٹ پیار میں نہ چھوڑا جائے بلکہ فوراں سے باپ یا کوئی اور بڑا یا خود ماں وہ اس کو روک لے اور اس کو بٹھائے اور بٹھا کر سمجھائے تو یہ اخلاقی تربیت کا پہلا سٹیپ ہے اور پھر اس کے بعد اور بہت ساری تربیتیں ہیں جن کا ہمیں قرآن اور حدیث سے ہمیں پتا چلتا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ عظم صاحب یہ جسمانی تربیت اور جنسی تربیت ان دونوں کو اگر حسات ملا کر اگر آپ اس حوالے سے کچھ اشارت فرمائے کیونکہ آج کل اس حوالے سے بڑی بات ہو رہی ہے کہ بچوں کو جنسی تربیت کے حوالے سے باقاعدہ طور پر تعلیم دینی چاہیے سکولوں میں نساب کا حصہ بنانا چاہیے ان چیزوں کو جنسی حوالے سے تاکہ ان کو آگاہی حاصل و اویرنس دینی چاہیے بچوں کو تاکہ وہ آج کل جو معاشرے میں بدقسمتی سے آئے روز کچھ واقعات ہوتے ہیں بچوں کے ساتھ ان کے روک تھام کی جا سکے تو اس حوالے سے قرآن کی تعلیمات کس حد تک ہیں اور کیسے ہیں کہاں تک ہیں دیکھیں قرآن کریم کے اندر جو اصولی طور پر جو احکامات ہیں وہ تو یہی ہیں کہ جب بچہ بڑا ہونے لگے تو وہ گھر میں اجازت لے کر داخل ہو پریویسی متاثر نہ ہو اس کو پردے کا پتہ ہو یا اگر کوئی بچہ ایسا ہے کہ اس کے بارے میں یہ پتہ چل گیا ہے وہ لڑکا ہے اور پتہ چل گیا ہے کہ اب اس کو عورتوں کی جو نسوانی چیزیں ہیں یا جو نسوانی حسن ہیں اب اس کی طرف اس کی توجہ وہ جا رہی ہے تو اب عورتوں کو چاہیے کہ اس سے اپنے جسم یا اپنی جو نسوانی چیزیں ہیں اس کو چھپائیں اس طرح کے اصولی حکامات وہ قرآن کریم کے اندر موجود ہیں البتہ جو اس کی تفصیلات ہیں وہ احادیث مبارکہ میں جو بلوغت کے مسائل ہیں لڑکے کے بلوغت کے مسائل ہیں لڑکی کے بلوغت کے مسائل ہیں پھر ہمارے ہاں جو آج کل جنسی تربیت کی بات چلتی ہے تو اس جنسی تربیت کے اندر دو چیزیں ہیں ایک جنسی تربیت تو ایک پہلو تو یہ کہ بچے کو اس بات کی تربیت ہو کہ کوئی اس کو غلط طریقے سے ٹچ تو نہیں کر رہا کوئی اس کو غلط نگاہ سے یا شہوت کی نگاہ سے تو نہیں دیکھ رہا یا کوئی اس سے کوئی زوم آنے گفتگو یا ایسی گفتگو جس سے غلط بات بھی آتی ہو کوئی بڑا یا اس کی عمر سے بڑا شخص وہ تو اس سے ایسی باتیں نہیں کر رہا ایک پہلو جنسی تربیت اور تعلیم کا یہ ہے تو یہ تو بالکل وقت کی ضرورت ہے اور اس کو گھروں کے اندر ہی کرنا چاہیے اس کا اعتمام کسی ادارے میں یا کسی سکول میں یہ شاید مناسب نہ ہو بلکہ گھر کے اندر ہی والدین اپنے بچوں کو بتائیں کہ جب تم باہر جاتے ہو سکول جاتے ہو تو ان باتوں کا خیال کرو کہ تمہارے جسم کے یہ آزہ ایسے ہیں کہ یہ ٹچ نہیں ہونے چاہیے اور کوئی اگر اس کو ٹچ کرتا ہے تو تمہیں فوراں سے یوسف کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام نے جیسے ہی خواب دیکھا تو خواب دیکھنے کے بعد انہوں نے پہلا کام یہ کیا کہ اپنے والد صاحب کو بتایا اِذْ قَالَ یُوسفُ لِي أَبِيهِ يَا أَبَتِ اِنِّي رَأَيْتُ اَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمْرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِن کہ اے پیارے اببا جی میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ گیارہ ستارے اَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا گیارہ ستارے وَالشَّمْسَ وَالْقَمْرَ اور سورة چاند وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں تو اس کا ایک اور پس منظر بھی ہے لیکن بچوں کی تربیت کے حوالے سے جنہوں نے کام کیا ہے انہوں نے ایک اصول اس آیت سے اخذ کیا ہے اور وہ اصول یہ اخذ کیا ہے کہ والد کا اپنی اولاد سے بہت گہرا تعلق ہونا چاہیے ایسا تعلق ہونا چاہیے کہ اولاد اپنی ہر بات والد سے آ کر شیئر کریں یعنی انڈرسٹینڈنگ لیویل اتنا ہونا چاہیے جیسے ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ بچوں کے ساتھ اگر کوئی غیر معمولی کوئی بات ہوتی ہے تو وہ دوستوں سے شیئر کر لیتے ہیں یا وہ اس کو اندر ہی اندر اس کو وہ پی لیتے ہیں اور وہ گھٹنا شروع ہو جاتے ہیں اندر ہی اندر اور خدا نہ خاصہ وہ خودکشی تک بھی چلے جاتے ہیں لیکن وہ والدین سے شیئر نہیں کرتے اس لیے کہ والدین اعتماد کا وہ رشتہ انڈرسٹینڈنگ کا وہ لیویل اپنی اولاد کے ساتھ نہیں بناتے ہیں لیکن آپ اس آیت کے اندر دیکھیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا حضرت یعقوب علیہ السلام سے اپنے والد سے کتنا گہرا تعلق تھا کہ جیسے ہی انہوں نے خواب دیکھا اور اس خواب میں انہوں نے غیر معمولی چیز دیکھی تو فوراں سے اپنے والد صاحب کو جا کر اس سے آگاہ کیا حالانکہ والد صاحب تو وہ عمر میں بھی بہت بڑے تھے اور وقت کے نبی بھی تھے اور یہ کم عمر تھے اپنے بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے لیکن یہ کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کے ساتھ ایک ایسا اعتماد کا رشتہ قائم کیا ہوا تھا کہ بیٹے کو جیسے ہی کوئی غیر معمولی بات پیش آئی تو اس نے آ کر اپنے والد کو اس بارے میں آگاہ کیا اور پھر آگے والد صاحب نے کچھ احتیاطی تدابیریں پھر بتائیں یعقوب علیہ السلام نے کہ تمہارے جو سوتیلے بھائی ہیں ان کو نہ بتانا ہو سکتا ہے کہ وہ حسد کرنے لگیں تمہارے خلاف کوئی مکر سازش اور کوئی وہ کریں تو اس درجے تک جو تربیت ہے بچوں کی کہ بچہ جو بھی کوئی بات ہو وہ آ کے والد کو بتائیں یا والدہ کو بتائیں اور یہ تو ٹھیک ہے جنسی تربیت سے اگر یہ جنسی تربیت مراد ہے تو یہ تو گھروں میں ہونی چاہیے اور یہ بالکل ٹھیک ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں اس جنسی تربیت کے آڑ میں یا جنسی تربیت کو بنیاد بنا کر یا معاشرے میں جو اس طرح کے ناخشگوار واقعات ہو جاتے ہیں بچوں کے حوالے سے جنسی استحصال کے حوالے سے تو اس کے نتیجے میں کچھ لوگوں نے جنسی تربیت کے نام سے فہاشی اور اوڑیانی کو پروموٹ کرنا شروع کر دیا مثلا جنسی تربیت میں بچوں کو یہ نہیں بتایا جارہا ہے کہ حفاظت کس طرح کرنی اپنی بلکہ بچوں کو یہ بتایا جارہا ہے کہ جنسیت یہ ہوتی ہے جنسی آزہ یہ ہوتے ہیں اور مرد کے جنسی آزہ یہ ہوتے ہیں عورت کے جنسی آزائی ہوتے ہیں اور اس کی باقاعدہ تصویریں بنا کر پیش کی جا رہی ہیں اور مرد اور عورت کا جنسی ملاب کس طرح ہوتا ہے اس ملاب کی باقاعدہ ڈائیگرامیں ہیں اس ملاب کی اللہ تعالی حفاظت فرمائے اسکولوں میں باقاعدہ اس کی تصویریں ہیں اور وہ اسکول بھی ایسے جو کو ایڈوکیشن ہیں یعنی جہاں پر بچے بچیاں ساتھ بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں تو جنسی تربیت یا جنسی تعلیم کا اگر تو یہ پہلو ہے تو اسلام اس سے بری ہے اسلام اور مسلمان اس کی مسلمانوں کے ہیں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آپ اجتماعی شکل میں آپ اسکولوں میں آپ درزگاہوں میں یہ جنسی تربیت آپ دیں یہ تو فہاشی اور یعنی کو اور بے رہ روی کو معاشرے میں پروموٹ کرنا ہے البتہ جو پہلی بات ہے احتیاطی تدابیریں جنسی اعتبار سے بچوں کو چوکننا رکھنا تو وہ والدین کی ذمہ داری ہے اور والدین کے ذمہ ہیں کہ والدین اعتماد کا وہ لیول قائم کریں انڈرسینڈنگ کا وہ لیول قائم کریں اور اپنے بچوں کو اس حوالے سے آگا کریں اس حوالے سے احتیاطی حوالے سے کوئی اس میں ہر اچھی بات نہیں ہے ٹھیک بہت بہت شکریہ جزاکو اللہ خیر اچھا بس وقت ہمارا اختلام کی قریب ہے تو اگر اس حوالے سے کوئی اور پہلو ہے جس پر گفتگو ہونی ہے ابھی تو اشارت فرمائیے انشاءاللہ ہم اپنی اگلی نشستوں میں جیسے ابھی ہم نے تربیت اولاد کا ایک اجمالی سا حاکہ دیکھا ہم نے دیکھا کہ ایمانی تربیت اور ایمانی تربیت کی زیادہ چیزوں کو اور زیادہ اصولوں کو ہم نے دیکھا اسی طریقے سے اس کا جو دوسرا پہلو ہے کہ اخلاقی تربیت اس کے اندر قرآن حدیث کیا اصول ہیں اس پر ہم بات کریں گے جسمانی تربیت کے اعتبار سے ہم بات کریں گے انشاءاللہ اسی طریقے سے جو جنسی تربیت بچوں کی کرنی ہے عمر کے اعتبار سے ان پر نگاہ رکھنی ہے انشاءاللہ اس حوالے سے ہم بات کریں گے جزاکم اللہ خیر بہت شکریہ حضرت مولانا فیاسہ موجود ہے ہمارے ساتھ ناظر مہترم اور آپ نے گفتگو سنی ہے اور کوئی بھی آپ کے ذہن میں سوال ہو اس حوالے سے فیڈبیک آپ دینا چاہیں تو اسی اپیسوڈ کے کومنٹز بار میں لکھ سکتے ہیں اور اگلی نشستہ کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ